مجھے نہ اس نے بتایا تھا تو نہ مجھے پتا چلا ہے مجھے آج پتا چلا ہے میں نے اپنے پھول اٹھائیں میں ادھر بانڈ دونے شروع کرتا اسلامی کون عاظرین قاضی فیضی سے کوئلانت دے کر ویڈیو وائرل کرنے والا لڑکا منظر عام پر موسن نامی اس لڑکے نے قاضی فیضی سے کی ویڈیو کی اس کے کہنے پر وائرل کی اور اسے قاضی سے اتنی نفرت کیوں ہے لڑکے نے ہولنا کے نکشاف کر دی گئے آئیے پہلے اس کا بیان سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پھر ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اسی مقام پر موجود ہیں جہاں پر چیف جسی صاحب پاکستان کے ساتھ بدزبانی اور بدکلامی کا ایک واقعہ پیش ہے ساری صورتحال کے اندر جو اہم پیشرفت ہے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس ملازم کی جانب سے چیف جسی صاحب پاکستان کو نازیبہ کلمات کہے گئے تھے وہ ہمارے حصہ موجودوں سے ہم بات کریں گے یہ بتائیں کہ یہ جو ملازم تھا اس کا نام کیا تھا اور کتنے عرصے سے آپ کا دوست تھا یہ اس کا نام جشام اس کا نام تھا تین مہنے سے اس کے ساتھ میری دواس نام سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے سٹارٹ اس طریقے سے ہوئی تھی وہ بس چانہ کی کھانا کھانے کے لیے نکلا تھا وہ کوئی دواسی دواسی میں تھا اس کو میرے فلاوت نظر ہیں وہ میرے پاس آ گیا کہ میں نے وہ میرے پول شٹ چیک کرنے شروع ہو گیا مجھے کہہ رہا ہے کیسے بھائی کی میں نے بولا شکر چکار کہہ رہا ہے یہ کہ تمہارے پولے میں نے بولا جی میرے پہلے دن کی ملاقاتی تھی اس کے بعد میں نے بولا یار آپ پریشان نظر ہیں کیا مسئلہ ہے کہہ رہے بس یار مجھے کچھ اپنے پرانے وقت ہی آدھے میں بڑا پریشان ہوتا تھا پچھلی میں نے پھول دیکھے تو چلو میرا دل خوش ہو رہا ہے میں کوئی پرانی یاد آج تازی کروں اس نے یہ نہیں بتایا میرا کیا مسئلہ تھا کیا نہیں ہوا بس اپنی پریشانی مجھے بتائی میں نے بولا یار کوئی مسئلہ نہیں پریشانی ہوئے اللہ کی مرضی ہوتی ہے پریشانی بھی آتی ہے خوشی بھی آتی ہے پریشانی نہیں ہو میں بھی تمہاری طرح پریشان ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یام پار متعدد مرتبہ آپ کی نشستیں بھی ہوئی آپ کا اچھا دوست بھی تھا تو گریلو آلات کبھی اس نے ڈسکس کیوں گے کہ اس کے گھر کے آلات جو وہ کس طرح کی ہیں کچھ سیاسی وبستگی کبھی اس نے ظاہر کی ہو کہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی وبستگی ہے پیڈی آئیس سے تعلق تھا یا نہیں تھا بھی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہی تھا مگر کبھی آئی تک میرے ساتھ اس نے شیئر نہیں کیا تھا تو نہ میں نے کیا تھا میری بھی سپورٹ کسی اور کتھی میں اس کی بھی تھی تو اس نے کبھی اپنے گھر کے معاملات میں نہیں بتایا اتنا میرے ساتھ اس نے ضرور شیئر کیا تھا کہ یار میں بھی بڑا پریشان ہوں میں غریب آدمی ہوں میں بھی غریب ہی سکتا ہے اچھا وہ غریب گرانے سے اس کا تعلق تھا یہ بتائیں جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتایا تو اس نے چونکہ ویڈیو تو فل وائرل ہوئی ہے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ ویڈیو کب بنی کیوں بنائی کس کے کہنے پر بنائی کو اس حوالے سے بتائیے گا نہیں نہیں یہ چیزوں کا مجھے نہ اس نے بتایا تھا تو نہ مجھے پتا چلا ہے مجھے آج پتا چلا ہے تقریباً شام کے چھے بجے پتا چلا ہے مجھے خوش ہوئی میں نے اپنے پھول اٹھائے میں ادھر بانڈ دھنا شروع کر دی میں نے بولے یار میرے دوست نے میرے ساتھ اتنی فکر سے میرے ساتھ محبت کر دیا تھا تو آج یار وہ اس نے یہ سسٹم ہوئے تو پھر میرا میں بھی اسی یعنی کہ سپورٹ میں تھا پیٹیائی میں تھا یہ میری بھی سپورٹ ادھر ہی تھی میں نے پھول اپنے پھائے میں نے بانٹھانے شروع کر دی کتنی کتنی مالیت کے پھول تھے جو آج آپ نے یہاں پر تقسیم کی ہیں میری تقریباً مالیت میں تقریباً آیا تھی کوئی پینتی سو اچھتی سو روپے کی مالیت تھی میں نے وہ میں نے نہیں دیکھی میں نے بولے یار میرے دوست نے اتنی خوشی کا کام کی ہے تو اس کے لیے میں سارے پھول بھی ضائع کرتا تو میرے لیے وہ بھی کام ہے تو کتنے عرصے سے یہاں پر ملازمت کر رہا تھا اور یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی ہے وائرل ہونے کے بعد کوئی آپ کا اس کے ساتھ رابطہ کہ وہ کہاں گیا اس نے خود یہ ملازمت چھوڑ دیا اسے ملازمت سے نکال دیا گیا اس کے حوالے سے ذرا بتائیے آہ نہیں نہیں یہ وہ تقریباً ڈیڑھ ساتھ سے یہاں پر کام کر رہا تھا آہ تین مند سے اس کے ساتھ میں یہ دعا سلام تھی جب اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے مجھے اس چیز کا نہ پتہ ہوا ہے تو نہ اس نے مجھے بتایا تھا ٹھیک ہے چانک سے وہ کسمر آیا ہے اس کے ساتھ اس نے یہ بی ایف بیش کیا ہے تو بعد میں اس نے پوسٹنگ کی ہے اچھا یہ جو جسس کازی فائز اسا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ ویڈیو ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ فل پروف پلاننگ کے بعد بنائی گئی ہے یہ ویڈیو اس نے خود وائرل کی ہے یا یہ کیوں اور سے وائرل ہوئی ہے نہیں یہ میرے خیال اس نے کیلے نہیں بنائی تو کیلے نہیں وائرل کی ہے کسی کی پلاننگ نہیں اس نے کیوں تو وہ بڑا جنونتار لڑکا تھا میں نے اکثر میرے پاس آتا تھا مجھے کہتا ہے یار دعا کر ایسا کوئی سسٹم ہو میں اپنے جنون سے کوئی کام کریں میں نے بولا ہے اللہ پہ چھوڑ دے اللہ صبر کرنے والے کو اللہ ایک دن ایسا فعل دیتا ہے بندے کی سمجھ بھی نہیں آتی یہ میں نے اس سے بات کی تھی اور اس کی پلاننگ یہ چیزوں میں وہ بہی مان نہیں تھا اس سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس کی حوالے سے؟ فیملی کا تو خیال کبھی اس نے مجھے لمبر نہیں دیا تھا ٹھیک ہے میں نے بڑی دفعہ اس سے میں نے لمبر مانگنے کی کوشش کی تھی وٹس اپ بنانے کی کوشش کی تھی مگر میرے سے مجھے خیال نکھا تھا اس کا لمبر رہنے کا مگر دعا سلام ماری اس طرح کی تھی بھائیوں جیسی ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا یہ چیزوں میں اس کا کوئی پلانی مجھے اچھا اس دقا پر آپ کے علاوہ کوئی اس کا اور دوست جس کے ساتھ اس کی کوئی نشست ہوتی ہو کھانے کے میرے پر یہ کچھ اس طرح کا کوئی دوست تھا یہاں بھی اس کا دوست ہوگا اس کا مظہر کبھی اس نے میرے پر آیا تھا کسی کی ری퍼رنس یہاں سے یہاں پر آیا تھا کبھی اس بات کے اوپر آپ کوئی اس کے ساتھ کو یہ میرے بات ہوئی تھی اس کے ساتھ میرا بولا یار یہ تم empty ع셔لی کرو کیا quite کہہ رہا ہے میں بائی اٹھوزن دے رہا ہوں بائی سزار دے رہا ہوں تو اس کے ساتھ میرا میں اپنے نظام چلا رہا ہوں میں نے بولا یہ دور میں بائی سزار پر سے کیسے نظام چلتا ہے میں نے بولا بائی کوئی اور جوب دیکھ لے میرے بھی ادھر کوئی جاننے والے ہیں سر بغیرہ میں تمہارے لئے کوئی جوب دون دیتا ہوں اچھی سی کہہ رہا چاہ رہا کوشش کرنا جو ہو کہ اس سے اچھی جوب مجھے مل گی تو میں یہ چھوڑ دوں گا یہ چیزوں معاملات میں میری باتیں ہوتی تھی اور ایسی ویسی وہ میرے ساتھ کوئی باتیں نہیں تھگر تھا صرف اپنی مقصد تک بہت بہت شکریہ اور یہ تھے محمد فیصل اور جو زشان جو تھا اس کے یہ بڑے اچھے دوست بھی تھے اور اس وقت ہم اسی مقام پر موجود ہیں یہ دیکھیں کہ لوگ اسی جگہ سے آ رہے ہیں اور خریداری کا سلسلہ جو اس وقت بھی جاری ہے آج پورا دن ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر جو وہ موجود رہے ہیں ناظرین آپ نے اس لڑکے کا بیان سنا آپ کا عزی فائزی سے کے بعد اس واقعے پر عمران خان نے کیا کہا ملائزہ فرمائیں عزی فائزی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہو یہ کہا جب وہ بات کی گئی کہ بیکری کی اوپر اس طرح کا رد عمل جو ہے ایک بندے کی طرف سے آیا تو لہذا ان کو بھول تھی کہ عمران خان کی جل میں جائے گا تو گھنٹہ بھی نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ قربانی دینی پڑتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے کوئی بھی قوم بغیر قربانی کی ازادی حاصل نہیں کر سکتی تو میں ملک کی خاطر قوم کی خاطر ہر طرح کی قربانی دوں گا جتنی مرضی ہے سزائیں دے لیں کوئی جو ہے وہ آپ کو موت نہیں دے سکتا کیونکہ زندگی اور موت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کسی جج کی ہاتھ میں نہیں ہے یا کسی اور شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی طاقتور کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ دو سو سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ مجھ پر بنائے گئے لیکن سارے ہی جتنے کیسز ہیں ہر کیس سے ہوا نکل رہی ہے اب انہوں نے کہا کہ جو کیس بنتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ سزائیں کیسے آج کوئی سزا باقی رہ گئی ہے عمران خان کے اوپر ابھی اس وقت کوئی سزا پینڈنگ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی غیرت خود مختاری پر کھڑا ہوں اور دوسری طرف ڈیل کے ذریعے سزائیں ختم کرائی گئی ہیں یہ توشہ خانہ کا کیس ادھر بنایا گیا جہاں پر قیمت بھی ادا کی گئی جہاں پر سزا بھی ہو چکی ہے جھوٹے کیس میں لیکن وہی گواہ وہی اپروبر وہی سارا کچھ لاکر دوبارہ ایک کیس کھڑا کیا گیا توشہ خانہ گاڑیاں جو لی نہیں جا سکتی توشہ خانہ سے زرداری نے نواز شریف نے وہاں سے گاڑی نہیں آج خان صاحب نے وہ بھی ذکر کیا تو ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے لندن فلیٹس جو ہیں ان کی رسیدیں کہاں ہیں آج بھی قوم کو حساب نہیں دیا گیا سوائے ڈیل کے راستے کے اور جو امپائرز تھے سارے ان کو آج ایکسینشن دینے کے لیے یہ ساری نیب کی طرح میم کی جا سپریم کورٹ میں جو آئین کی طرح میم کی جاری ہیں وہ تین امپائرز جن کا کل بھی خان صاحب نے ذکر کی آج بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ دو ایک قاضی صاحب اور ایک چیف الیکشن کمیشنر کہ یہ دونوں اوپنر ہیں اور ان کو ایکسینشن اس لیے دی جا رہی ہے یا تیسرے کو جو ٹیم کا کپتان ہے کہ جو آٹھ فروری کو ڈاکھا ڈالا گیا وہ نہ کھلے جو نو میں کی سی سی ٹی فوٹیجز ہیں یا اصل کہانی ہے وہ نہ سامنے آئے اور تیسرا پی ٹی آئی کیو کو ختم کرنے کے لیے سارا کام کرنا ہے اس لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں حمود الرمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کا ذکر کیا خان صاحب نے کہ وہ بازہ کہتی ہے کہ نائیٹی سیمٹی ون کے اندر کیا ہوگا آج پھر وہی آلات ہیں تو انہوں نے کہا کہ طاقت کی خاطر آپ ملک کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائیں ملک کا سوچیں لیکن کوئی سوچ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی وہ اس وقت بھی یہی تھا عوام کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے ساتھ انہوں نے قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہو یہ کہا جب وہ بات کی گئی کہ بیکری کے اوپر اس طرح کا رد عمل جو ہے ایک بندے کی طرف سے آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو رد عمل آیا ہے یہ قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا ہے انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں یہ عوام کی رائے کیوں ایسی بننے ناظرین اگرام جا سکے آپ نے قاضی کی بیستی کرنے والے لڑکے کے قریبی دوست کا بیان سن چکے ہیں جس میں اس نے چند اقائق آپ کے سانویرہ کے ائرپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی اس بیکری میں کام کرنے والا لڑکا جس کا نام محسن ہے اس نے قاضی فائزہ کی بیستی کی اور ویڈیو بنا کر چھوڑ دیئے یہ واقعہ آپ کا نہیں بلکہ دو ماہ پہلے کا ہے لیکن ویڈیو آپ باریل ہوئی اس لڑکے سے جب قاضی کی بیستی کے حوالے سے پوچھا گیا تو محسن کا جواب تھا کہ میں ان کے فیصلوں سے ان پر نفت کرتا ہوں زائے سے یہ قبر بھی سامنے آئی ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے اس کا والد دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اس کا ایک اور بھائی بھی ہے جسے اس دن سے لے کر آٹا کا غوا رکھا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکے کا تعلق ٹی ایل پی جماعت سے حیل بتا یہ لڑکا اب تک چھپا ہوا ہے لہٰذا آپ ناظرین اس کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے کمیر سائکن میں پیرائے کا عزاز ضرور کریں